السلام علیکم میرے نام طاہر علی ہے اور میرے ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا لگوئیے گا اور آپ لوگ ساتھ ساتھ آپ خود اس سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی اس کا یا اس چینل سے فائدہ پہنچتا چلا جائے آغاز کرتا ہوں یہاں پہ سبق سے اللہ ماں محمد اقبال نمت لرے میکلو روڈ پر لکشمی انشورنس کمپنی کی عبارت سے کچھ آگے سینیما ہے سینیما سے ادھر ایک مکان چھوڑ کے ایک پرانی کوٹی ہے جہاں آج کل آنکھوں یا دانتوں کا کوئی ڈوکٹر رہتا ہے کسی زمانے میں اللہ ماں اقبال نمت لرے یہی رہا کرتے تھے چنانچہ انیس سو تیس ہی سوی میں یہی پہلی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا اب بھی میں اس طرف سے گزرتا ہوں تو اس کوٹی کے قریب پہنچ کر قدم رکتے مادم ہوتے ہیں اور نظر بے اختیار اس کی تربوٹ جاتی ہیں میکلو روٹ میکلو روٹ لاہور کی ایک سڑک لکشمی انشورنس کمپنی کی عمارت سے کچھ آگے سینیما ہے مطلب یہ نہیں یہ اس کی طرف یہ بات کی جائے رہی ہے کہ کمپنی کی عمارت سے کچھ آگے سینیما ہے تو یہ لاہور کی سڑک کا نام ہے انشورنس کمپنی سے مراد بیمت کمپنی مراد ہے کچھ آگے سینیما ہے مطلب اس سے تھوڑا سا آگے سینیما ہے سینیما سے ادھر ایک مکان چھوڑ کے سینیما سے ادھر ایک مکان چھوڑ کے ایک پرانی کوٹی ہے پرانی کوٹی یعنی پرانی پرانی عمارت ہے ایک کوٹہ ہے اور کوٹی ہے جہاں آج کل آنکھوں یا دانتوں کا کوئی ڈاکٹر رہتا ہے جہاں پہ مطلب آج کل آنکھوں یا دانتوں کا کوئی ڈاکٹر رہتا ہے ڈاکٹر کو اردو میں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کو اردو میں کہتے ہیں معالج میم عین الفعاب لام جین معالج علاج کرنے والے کو معالج ہی کہتے ہیں کسی زمانے میں زمانے کی جمع زمانے زمانوں عزمینہ کسی زمانے میں علمہ محمد اقبال اللہ مطلعہ یہی رہاں کرتے تھے ہمارے قومی شاید علمہ اقبال اللہ مطلعہ اسی جگہ پہ مطلب رہائش وزیر تھے چنانچہ 1930 عیسوی میں یہی پہلی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاضر ہوا تھا شرف کے معنی یعنی خدمت میں جانے کی عزت یا خدمت میں جانا اب بھی اس طرف سے گزرتا ہوں تو آگے کہتے ہیں کہ اب بھی میں جب اس راستے پہ گزرتا ہوں یا اس سیڈ پہ گزرتا ہوں تو اس کوٹی کے قریب پہنچ کر قدم رکھتے ہیں معلوم ہوتے ہیں کوٹی کے قریب جب میں پہنچ جاتا ہوں تو میرے قدم رکھتے معلوم ہوتے ہیں رکھتے کیوں معلوم ہوتے ہیں ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ آپ کا آنا جانا ہو آپ کی دوستی ہو کسی کے ساتھ ملاقات ہو اور پھر وہ دوست یا اسی طرف وہ آپ سے بچھل جائیں تو ظاہری بات ہے کہ صدمت ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک قدم رکھتے معلوم ہوتے ہیں اور نظر بے اختیار اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں بے اختیار نچہتے ہوئے بھی خود بخود یعنی ہماری نظریں اٹھ جاتی ہیں کوٹھی اچھی خاصی تھی اچھی خاصی مطلب یعنی خوبصورت تھی وسیع تھی اور خوبصورت تھی یعنی خاصی خاصہ کا مطلب ہے بہت زیادہ اچھی تھی سہن بھی خاصہ کشادہ ایک طرف شاگرد پیشہ کے لیے دو تین کمرے بنے ہوئے تھے ایک طرف شاگرد شاگرد پیشہ کسے کہتے ہیں؟ شاگرد پیشہ سے براد نوکر ہے یا ملازم یعنی ایک طرف شاگرد پیشہ کے لیے مطلب بھی نہیں ملازم کے لیے نوکر کے لیے دو تین کمرے بنے ہوئے تھے دو تین کمرے بنے ہوئے تھے جن میں علماء اقبال اللہ مطلعہ لے کے نوکر چاکر علی بخش رحمان دیوان علی وغیرہ رہتے تھے علی بخش مطلب ان کے ایک نوکر تھے لیکن علی بخش جو نوکر ہے تو یہ ان کے والد کے وقت کے نوکر تھے ان کا عرصہ ان کے حسد بہت زیادہ گزرا تھا تو لہٰذا اس کی طرف اشارہ ہے اور یہ نوکروں کے نام ہے لیکن کوٹی کی دیواریں سیلیوی سیلیوی کا مطلب نمی والی گیری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ایک امارت ہوتی ہیں وہاں پہ نمی کا اثر ہو جاتا ہے یا کبھی کبھار ایسی سیلنگ بھی ہوتی ہیں ایسی چھتے بھی ہوتی ہیں کہ وہ بعض جبوں میں ایسی چھتے ہوتی ہیں کہ وہ نمی نیچے چھت کی نیچے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اس کا جو پلستر ہوتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے تو یہ پتنی اکویسٹیمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یا انجنئر حضرات کو مہتر معلوم ہوتا ہے تو بہرحال یہاں پہ جو دیواریں تھی وہ سیلیوی مطلب نمی نظر آ رہی تھی پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا اکھڑا ہوا پلستر میں نے جس طرح آپ کو بات بتائی کہ پلستر اکھڑ جاتا ہے اور پلستر کسے کہتے ہیں سونے یہ چونے کی تہ جو دیوار پر چڑھا دی جاتی ہیں دیوار پر چڑھا دی جاتی ہیں پھر یہ ہوا کہ جگہ چتے ٹوٹی پوٹی ٹوٹی پوٹی مطلب ٹوٹ پوٹ کا شکار منڈیر کی منڈیر کی کچھ ایمٹھے اپنی جگہ سے اس طرح سرکی ہوئی تھی منڈیر اصل میں چھت کے کنارے کو کہتے ہیں چھت کا کنارہ چھت کا جو سائد ہے اس کو منڈیر کہتے ہیں سرکی ہوئی اپنی جگہ سے کچھ اپنی جگہ سے اسی طرح اس طرح سرکی ہوئی تھی سرکی کا مطلب اپنی جگہ سے ہٹے جانا اپنی جگہ سے ہٹنا اندیشہ کہ ہر وقت منڈیر کے زمین پر آ رہنے کا اندیشہ تھا اندیشہ کا ملتب خدشہ منڈیر تو آپ کو بتا دیا اندیشہ خدشہ تاں فکر تھی در تھا میر کا مکان نہ سہی میر میر تکی میر کی طرف اشارہ ہے بہرحال غالب کے بلی مارا بلی مارا والے مکان سے ملتا جلتا نقشہ ضرور تھا بلی مارا یہ اس کے حوالے سے غالب کے حوالے سے یہ بات آپ کو پتا ہوگی کہ غالب کہا رہتے تھے اصل میں بلی مارا دلی کے ایک محلے کا نام جہاں کشتیا کشتیا چلانے والے رہا کرتے تھے رہتے تھے اور غالب بھی اسی محلے میں رہتے تھے تو غالب جس محلے میں رہتے تھے تو اس محلے کا نام کیا تھا بلی مارا کوٹی کے سہن میں چار پائی بچھی تھی کوٹی کے سہن میں کیا بھی چی تھی چار پائی چار پائی پر اجھلی چادر چار پائی کوٹی کے سہن میں چار پائی بچھی تھی بچھی مطلب بچھا دی گئی تھی اس کی اوپر چادر وغیرے لوگ مطلب وہ بچھا دیتے ہیں تاکہ وہ جو مہمان آتے ہیں وہ ان کی لئے جگہ کا احتمام کیا جاتا ہے تو کوٹی کے سہن میں چار پائی بچھی تھی کی سہن درمیان جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ آبادی نہیں ہوتی مطلب تو اس کو سہن بھی کہتے ہیں چار پائی پر اجھلی چادر اجھلی کے معنی ہے صاف صاف چادر اور اس پر اللہ مطلع علیہ ململ کا کرتہ پہنے تہبن باندھے تکیہ سے ٹیک لگائے ہقہ پی رہے تھے ململ اصل میں یہ کیا ہے بلمل ایک قسم کا بلمل کا کرتہ ایک باریک قسم کی کپلے کا قمیس ایک باریک قسم کی کپلے کی کا قمیس تو اس کو ململ کا کرتہ کہتے ہیں تہبن کیسے کہتے ہیں تہبن اصل میں دھودی کو کہتے ہیں لنگوٹ کو کہتے ہیں اور پھر تکیہ سے لگائے ہقہ پی رہے تھے ہقہ پی رہے تھے سرخ سفید رنگ بھرا ہوا جسم سر کے بال کچھ سیاہ کچھ سفید ڈاڑی گھڑیوی چارپائی کے سامنے کچھ کرسیاں تھی سرخ و سفید کسے کہتے ہیں یعنی سرخ و سفید گھٹیوی بھریوی سالک صاحب یہاں پہ پھر ان کا ذکر آ جاتا ہے آگے تو اچھا سالک صاحب میرے ساتھ تھے اچھا یہ بات کی سر کے بال کچھ سیاہ کچھ سفید ڈاڑی گھٹیوی بھریوی چارپائی کے سامنے کچھ کرسیاں تھی ان پر دو تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے یہاں سے شروع کہتے ہیں کہ سالک صاحب میرے ساتھ تھے تو یہ اس کی بجائے تو ان پر دو تین آدمی بیٹھے تھے دو تین اٹھ جا رہے تھے سالک صاحب میرے ساتھ تھے علم اقبال اللہ علیہ نے پہلے ان کی مزاج پرسی کھی پھر میری طرف توجہ فرمائی سالک صاحب کون تھے سالک صاحب اصل میں ان کا پورا نام عبدالمجید سالک تھا اور عبدالمجید سالک جو تھے وہ اردو کے مشہور شاعر بھی تھے اور ساتھ ساتھ وہ ایک عدیب بھی تھے علم اقبال اللہ علیہ نے پہلے ان کی مزاج پرسی کی میز اچپرسی حالہ حوال پوچھا حالہ حوال دریافت کی پھر میری طرف توجہ فرمائیں تو میٹھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ ضرور ٹھائیں گے اور ان ویڈیوز کو شیئر اپنے ساتھ ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی فائدہ پہنچ سے چلے جائیں تب تکیلی مجھے دیجئے گے اجازت اللہ نگہ بان